تکلیف نہ پہنچے یہی حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں ما ورب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتو خادبا مولا امراتا پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے نجی ملازم کو بھی نہیں مارا اپنے غلام کو بھی نہیں مارا اپنے نوکر کو بھی نہیں مارا نہ اپنے کسی عورت کو اپنی بیوی کو نہ اپنے بچے کو نہ اپنی بادی کو مارا حضرات ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں جو مالدار ہیں وہ ناداروں پر جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں پر کیا روئی اور کیا سلوک کرتے ہیں طاقت کا بیجہ استعمال بچوں پر اور عورتوں پر گھر کے گھر کی اس کہانی سے بھرے ہوئے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہمارے ہاں معاشرے میں جو سلوک ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے اس وقت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں آپ نے اپنے کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور آپ نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ دوسروں کو ستائے لیکن جب دوسرا کوئی ستاتا ہے تو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے رابی فرماتے ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطل نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں حملہ آوروں کا مقابلہ کیا ہے دین اسلام پہ وہ میٹانے کے لئے جو لوگ میدان جنگ میں آئے ہیں ان کے لئے تلوار اٹھائی ہے لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جب مکہ کی وادیاں اور ان میں بسنے والے پفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا نابتہ بند کر دیا شاب عبی طالب میں قید کر دیا آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا ستایا بات کہنے کی اجازت نہیں دی تبلیغ دین کی اجازت نہیں دی حق کے اوپر پہرے لگا دیئے زبان پہ تالے لگا دیئے اور اتنا پروپاگنڈا کیا کہ حضرت طفائل بھی نمبر دوسی جب چلے ہیں دوس سے اور مکہ میں آئے ہیں تو کانوں میں روئیاں ڈالے ہوئے تھے اشانک راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی انہوں نے اپنا تعرف کرایا کہ میں طفائل بھی نمبر دوسی ہوں دوس کا قبیلے کر سردار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف کرایا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اخلاقی تعلیمات دی راوی کہتے ہیں کہ طفائل بھی نمبر دوسی نے اپنے کانوں سے روئیاں نکالی اور کہا کہ جب میں مکہ آیا تھا تو مجھ جائے بتایا گیا کہ مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جو شخص اس جادوگر کے قریب جاتا ہے وہ اپنے زبان کے جادو سے اس پہ اثر کر دیتا ہے وہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر کے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں مکہ جب آیا ہوں تو میں اپنے کانوں میں روئیاں ہی کیوں نہ ڈال لوں کہ اس جادوگر کی بات سننی ہی نہ پڑے لیکن آج تو اس جادوگر سے ملاقات ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پہنچا دیا انہوں نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی اور میں آپ کا قلبہ پڑھتا ہوں کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ وہ اللہ کا پاکیزہ کلام جب ایک کان میں پہنچ رہا ہے جو لوگ روئیاں کان میں ڈال لیتے ہیں ان کے کانوں سے وہ کلام روئیاں نکال دیتا ہے اور دلوں تک اپنی آواز پہنچا دیتا ہے وہ کلام ان کہا کہ نہیں ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے آپ کی رشتہ داریاں تھی وہاں دور تھی تین بھائی سردار تھے عبدیالیل حبیب اور مصور یہ تینوں سردار تھے وہاں گئے سرداری نہیں تھے سرمایہ دار بھی تھے زمین دار بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ مکہ والوں نے اگر ہماری بات نہیں سنی تو کم از کم یہ لوگ ہماری بات سن لیں گے لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا کیا ہوا طائف ان تینوں بھائیوں نے نصف روغنس سے حقارت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرا دیا دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ کتے لگا دیئے آوارہ بچے لگا دیئے غلاموں کو لگا دیئے اور کہا کہ ان کو پتھر مارو بازاروں میں لے جاؤ اور کہو کہ یہ شخص دیوانہ ہے یہ شخص پاگل ہے ایک بڑا حساس موقع تھا بہت نازک لما تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں سب سے نازک دور کب آیا اور سب سے تکلیف دے مرحلہ کب آیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ دن تھا جب اللہ کا ایک اکیلہ بندہ طائف کے میدان میں کھڑا تھا لوگوں سے اللہ کی باتوں کو سننے کی بھیگ مانگ رہا تھا اللہ کے کلام کو سننے کے لئے پھر یاد کر رہا تھا اور جواب میں لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے لہو لہان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک خون مبارک سے بھر گئے ابائے مبارک پھٹ گئی جسم رخمی ہو گئے سر لہو لہان ہو گئے بیتابی کے عالم میں آ کر کہ ایک پتھر کے نیچے بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے سنی فریاد سنی اور ملک الجبال کو بھیجا پہاڑوں کے فریشتوں کو بھیجا فریشتے آئے کہا اللہ نے یہ مندر دیکھا آپ کی مظلومیت دیکھی اور طائف کے ظالموں کے کرتود دیکھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ فرمائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر کے لکھ دیں آپ فرمائیں اللہ کے رسول اپنا درد بھول گئے اپنا زخم بھول گئے اپنا خون بھول گئے اور یاد رکھا تو اس امت کو یاد رکھا انہیں انسانوں کو یاد رکھا کہا نہیں اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون میں ان کو پیسنے کی بددعا نہیں کروں گا میں ان کی ہدایت کی دعا کروں گا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں نادان ہیں ان کی ہدایت کا انتظام فرما دے اللہ اور فرمایا کہ یہ نہیں اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے تو نیکسٹ جنریشن ایمان لے آئے گی اگر وہ ایمان نہیں لائی تو اس کی نیکس جنریشن ایمان لے آئے گی چاہی سٹرونگ کنوکشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ مضبوط ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ روشن امیت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسری نسل سے تیسری نسل تک بچہ بچہ مسلمان ہو گیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں مسلمان عید کا جواب پتھر سے نہیں دیتا یہ اس کی تہذیب نہیں ہے یہ اس کا دین نہیں ہے یہ اس کا ایمان نہیں ہے یہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے یہ اس کی صیرت نہیں ہے اور جو شاعر نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں مسلمان ایک تہذیب رکھتا ہے مسلمان ایک دین رکھتا ہے مسلمان ایک کیرکٹر رکھتا ہے مسلمان ایک پیسنالی رکھتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موڈل رکھتا ہے اپنے سامنے اور جس دن وہ اس موڈل کو چھوڑ دیتا ہے وہ کنکر پتھر کی طرح بیقیمت ہو جاتا ہے اور جس دن وہ سوسوے کو یاد رکھتا ہے وہ ہیرے موتے کی طرح قیمتی بن جاتا ہے بہترین انسان کانا احسن الناس بہترین انسان تھی ہر شخص کو حق حاصل ہے اسلام نے بھی حق دیا ہے کہ ظلم کا بدلہ لے لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ملک کا بدلہ نہیں لیا آپ نے فرمایا مسلمانوں کو ہدایت فرمائی اہل ایمان کو اپنے ماننے والوں کو نصیت فرمائی کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک میری بات مان لو اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کی کتاب پر تو میری ایک نصیحت قبول کر لو اگر تم دم بھرتے ہو محمد اور اس کے قلمے کا تو ایک مشورہ گوشے گزار کر لو فرمایا سلمان قطعک وعفو امن ظلمک وحسن الہ من نساء الیک جو تم سے دور ہوتا ہے جو تم سے کٹتا ہے تم اسے جڑنے کی کوشش کرو سلمان قطع جس نے قطع تعلق تم سے کیا ہے اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرو جس نے رشتہ داریاں بگاڑی ہیں ان سے رشتہ بنانے کی کوشش کرو جس نے قطع رحمی کی ہے ان سے صلح رحم کی کوشش کرو وعفو امن ظلمک جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو ماف کرنے کا حوصلہ رکھو ظلم کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے ماف کرنے والا پڑا ہوتا ہے وحسن الہ من نساء الیک اور جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو میرے مومنوں تم یہ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھا تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی محدثین نے موٹے جلی حروف میں ان کو نقل کیا ہے آئیے ہم دیکھیں اپنے آپ کو کیا واقعی جو ہم پر ظلم کرتا ہے ہم اسے ماف کردنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کیا واقعی جو ہم سے کرتا ہے ہم اسے جھوڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کیا جو ہم سے برا کرتا ہے ہم اسے بھلا کرنے کا سلوک حوصلہ رکھتے ہیں رسول کریم کی ان تعلیمات کو صرف سننا کافی نہیں ہے عقیدت و احترام کے ساتھ بلکہ جو سو جذبے کے ساتھ ان پر عمل کرنا ضروری ہے میرے دوستو اس وقت دنیا میں لوگوں کا احترام ہوتا ہے ایک آدمی بہت دبنگ ہے کسی شہر میں جب نکلے گا تو لوگ سلام کریں گے آداب کریں گے بھائی نہیں کہیں گے تو مار کھائیں گے